بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم محمد عزبان خان خان ٹیچنگ یوٹیوب چنل سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ائر یونیورسٹی اسلامباد ملتان اور باقی تمام کیمپسز جو پاکستان میں ہے ان کی طرح سے ایڈمیشن پروڑیم دو ہزار بیس کا آغاز ہوا ہے جس میں انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ایڈمیشن کرونا وائرس کے پیش نظر مختلف یونیورسٹی اپنا اپنا کرائیٹیریا چینج کر رہی ہیں ایڈمیشن کے حوالے سے اور کلاسز کے حوالے سے ایمپورٹنٹ گائیڈ لائنز آپ کو دینے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں سمجھیں کہیں سمجھ نہیں آئے تو آپ مجھ سے فیڈبیک لیں تو ہم چلتے ہیں بلا تحیر اپنی ویڈیو کی جانب اور بتاتے ہوں کیسے ایڈمیشن کے لئے اپلائی کرنا ہے اور اس کی کیا ایمپورٹنٹ گائیڈ لائنز ہیں اور انڈ ڈیٹ کیا ہے یہ سب آپ جانیں گے اس ویڈیو کے اندر تو چلتے ہیں ہمیں آج کی ویڈیو ایمپورٹنٹ ویڈیو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تینکیو ویری مچ دیئر سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ ایڈمیشن شیڈول میں دیکھیں کہ ایڈمیشن شیڈول فال 2020 کے لئے جو لاہور کیمپس ہے اس نے جو ڈیڈ لائن رکھی ہے ایڈمیشن کے لئے وہ سیٹرڈے 18 جولائی 2020 ہے ملتان کے لئے 20 جولائی 2020 ہے اے اینڈ اے سی کامرہ کے لئے 23 اور 24 یعنی 23 اور 24 جولائی 2020 ہے اسلام آباد کے لئے 27 سے 30 جولائی تک جو ہے وہ ڈیٹ ہے اور 6 سے 8 اگست 2020 تک اسلام آباد کیمپس کے لئے ہے ایم ایس پی ایچ ڈی سی بی ٹی جو ہے اس کے لیے جو پروگرامز ہیں ان کے لیے ٹیوز ڈے وینس ڈی الیونت اور بارہ آگست یعنی گیارہ اور بارہ آگست تک جو ہے یہ ڈیٹ رکھی گئی ہے ایڈمیشنز کی ڈیڈ لائن کے حوالے سے اس کے بعد ایدل از آکی چھوٹیاں آئیں اکتیس جولائی کے بعد تین آگست جو ہے دو ہزار بیس کو انونسمنٹ ہو گیا انٹری ٹیس ریزلٹس اس میں گیارہ آگست کو انٹری ٹیس ریزلٹ ہوگا جتنی بھی پروگرامز ہیں اس کے بعد جتنی بھی کانڈیڈیٹس ہوں گے وہ پروگرام کو چینج کر سکتے ہیں اپنی پریفرنس دے سکتے ہیں الہمت اور ٹویلتھ آگست کو اس کے بعد فائنل جو میرٹ لسٹ جاری ہوگی ایئر یونورسٹیز کے تمام کیمپسز کی وہ تیرہ آگست کو جاری ہوگی ایم ایس پی ایس ڈی جو انٹریdowns ہوں گے وہ اٹھارہ انیس آگست کو فریڈر لائن فرس مہرت لسٹ جو ہے وہ آپ کے انیس آگست کو اور اناونسمنٹ هست جو ہے وہ تھرسٹ ریٹ ٹوئنٹی ایس اگست کو امیس اور پی ایڈی کے ایڈمیشن جو اناؤنسمنٹ ہے وہ اکیس اگسٹ کو فری ریڈ لائن جو میرٹ لسٹ ہے وہ پچیس اگسٹ کو اور امیس پی ایڈی کے لیے جتنی بھی پیمیٹس ہیں ان کے لیے اٹھائیس اگسٹ کو اورینٹیشن ڈے جو سٹارٹ ہوگا وہ تین سپتمبر اور منڈے کو فسٹ ڈے جو منڈے کو ہوگا چودہ سپتمبر وہ کلاسز کا دن ہوگا فسٹ ڈے جو ہوگا وہ یہ ہوگا یہ تھا ایڈمیشن شیڈول ہم نیکس دیکھتے ہیں کہ کون کون سے سٹوڈنٹ سکن کے نالیجیبیلٹی کرائیٹریہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں الیجیبیلٹی کرائیٹریہ جو بیچلر پروزامز ہیں جتنے بھی جس میں بزنس ایڈمیسٹریشن بی بی اے جو ہے وہ جتنے بھی بی بی اے آنرز جو کریں گے ان کے لیے جو اپلیکیشن ہے اس کے انٹرمیڈیٹ کے اندر جو ہے ففٹی پرسنڈ مارکس جو ہیں وہ مست ہونے چاہیے سکیور ہونا چاہیے اس کے بعد کے انڈریٹس جو ہے آپ نے اپلائی کریں اس کے بعد اے لیول ایڈیوٹی کرائیٹریہ جو ہے وہاں سے لے کر اپنا سرٹیفیکیٹ لگائیں ساتھ اور انٹرمیڈیٹ ایگزیمینیشن آپ کا ہونا چاہیے یعنی ففٹی پرسنڈ مارکس ہونے چاہیے اس کے بعد اے لیول ایگزیمینیشن جو ہے وہاں سے آپ نے اپنا سرٹیفیکیٹ لینا ہے جس نے جی سی اے لیول ایگزیمینیشن پاس کیا تین سبجیکٹس کے ساتھ وہ بھی اپنا ایکیولین سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ آئی بی سی سی چیئر میں اسلامباد جو ہے وہاں سے لیں سمیسٹرز کے سٹارٹ کا اور اپنا اپلائی کر دیں ان کی بھی مارکس جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ ہونے چاہیے اور جو اس رکھ ریزیلٹس اویٹنگ سٹوڈینٹس ہیں وہ بھی ففٹی پرسنٹ اگر ان کا فسی فسٹیر کے اندر مارکس ہیں تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ سارا کرائیٹریہ ففٹی پرسنٹ والوں کا ہے ابسلیوٹ ویلی جو پرسنٹیج فائنل جو ہونی چاہیے وہ فارٹی نائن پوائنٹ نائن پرس پرسنٹ جو ہوتی ہے وہ کنسیڈرڈ ہوتی ہے ناٹ ففٹی پرسنٹ یعنی فارٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ آپ کے اگر مارکس بنتے ہیں تو وہ فارٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ ہی ہوں گے وہ ففٹی پرسنٹ نہیں ہوں گے جو سٹوڈنٹس کوالیفائی کریں گے ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے ان کو ایڈمیشن پوزیشن جو ہے ان کی وہ رکھی جائے گی ان کا میرٹ لسٹ پر نہ آج جائے گا اس کے بعد یہ مختلف بیجرز کے پروگرام ہے جن میں آپ اپنی ایڈمیشن لے سکتے ہیں جس میں سائنس اوییشن ہے یہ الیکٹریکل انجیرنجھ میکر اطرانکس ہے میکر اطرانکس ہے اس کے بعد میکر اطرانکس اس کے بعد میکینیکل کمپیوٹر اس کے بعد بیئی سی کمپیوٹر سائنس ہے بیچل آف سائنس اور ٹکنلوژی کے اندر سائبر سیکیورٹی اکاؤنگ بی ایس فیزکس انگلش ماتھیمیتک سائیکالوجی انجیورنگ منیجمنٹ ہسپیٹیلٹی ہے یہ سارے 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 بیچل کے سابٹی پرسنٹ کے پروگرم سافٹ ویر انجیوریس میں بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ماسٹرز کے پروگرم ساتھ موجود ہیں ماسٹرز کے پروگرم ساتھ موجود ہیں اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں جماعیم ساتھ موجود ہیں اس میں فیل میں بسٹراک سولوک نہیں ہیں سکسٹی پرسنٹ ا relaxed front 50% بیچرل لگری انگلش انگلش سے انگلش منخل کا دقیق ہے ساتھ 45% بیچرل لگر انگلش میں آنے چاہیے وہ بہنے ہیں تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں گیٹ کا جو اسکور ہے وہ 50% ہوگا تو آپ ایم ایس پروگرام کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ مختلف ایم فیل کے ایم ایس کے پروگرامز ہیں آپ کے سامنے پوری ایک لسٹ جو ہے وہ چل رہی ہے سکرین کیو پر آپ کو نظر بھی آ رہی ہے مزید جو ہے آپ کو میں اس ویب سائٹ کے اندر اس کے دسکرپشن کے اندر لنک دے دوں گا دسکرپشن میں اس پہ آپ جائیں اور مزید چیک کر سکتے ہیں یہ پی ایس ڈی کے کچھ پروگرامز ہیں اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں سیمپل ایٹین ایئرز ایڈوکیشن ہونی چاہیے اور سی جی پی ایٹین سے تھری آوٹا فور ہونا چاہیے پورا سیمٹی پرسنٹ مارکس بنتے ہیں گیٹ سبجیکٹ جو ہے انٹی ایس اس میں سکسٹی پرسنٹ ہونے چاہیے گیٹ سبجیکٹ کے اندر سیمٹی پرسنٹ ہونے چاہیے یہ پی ایس ڈی کے تمام پروگرامز ان میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں پی ایس ڈی میلیجمنٹ سائنسز پی ایس ڈی لیگنسٹک اینڈ لیٹریچر پی ایس ڈی میتمیٹکس پی ایس ڈی فیزکس پی ایس ڈی کمپیوٹر سائنس پی ایس ڈی انفرمیشن ٹکنالجی یہ پختلف پروگرامز ان میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے وہ مکمل آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر اپلائی کی طریقے کو اپلائی جو کرنے کا طریقہ ہے اس میں آپ نے آن لائن ایڈمیشنز کے لیے اپلائی کرنا ہے اپلیکیشن پورٹر فارسلامباد کیمپس جیلی جو ہے آپ کے سامنے ایک سائٹ نظر آ رہی ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو سیدھا سیدھا آپ چلے جائیں گے اپنا ایڈمیشنز آپ کا فارم آئے گا اس فارم کو فیل کر دیں اس کے بعد اگر آپ ایسی کامرہ کے اندر چلنا جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس کے اوپر کلک کریں اور آپ کے سامنے کامرہ کا فارم نکل آئے گا یعنی جتنی بھی کمپسز ہیں پاکستان کے اندر آپ اس کو سیمپل میں ڈسکرپشن کے اندر لنک دوں گا آپ نے اس لنک پہ جانا ہے اور آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں امپورٹنٹ جو اناؤنسمنٹ ہے کہ آپ کے تمام جو ٹیسٹ ہوں گے اس کا کیسی پریپریشن کرنی ہے وہ آپ میں بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو اند تک دیکھیں اب جلتے ہیں امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ امپورٹنٹ گائیڈ لائنز کی طرف پریپیر فار ایڈمیشن ٹیسٹ ایڈمیشن ٹیسٹ جو پریپیر کرنے ہیں بی بی اے جو کنڈیٹ ہوں گے ان کے لیے کم از کم جو ہے آپ نے ایٹ اٹ لیس ایلیون ہنڈرڈ جو ہے ایف سیٹ ون کے اندر یا فیفٹی مارکس نیٹ کے اندر ہونے چاہیے یہ آپ کا جو ہے یہ کرائٹیریہ ہوگا اس کے اندر ایم بی اے جو ون پائنٹ فائی ایم ایس کینڈیٹ ان میں گائیڈ کے فیفٹی پرسنٹ سکور ہونے چاہیے اور پی ایڈی کے جو کینڈیٹس ہیں ان کے لیے سکسٹی پرسنٹ ریکوائرمنٹ ہے گائیڈ سبجیکٹ کی اس کے بعد انٹری ٹیسٹ جو کم پوزیشن ہے بائیو میڈکل انجننگ پروگرام میں اس میں فیزیکس ٢نی فائی پرسنٹ مارکس ہوں گے کیمیسٹری کے ٢نی پرسنٹ انگلیش ٢نی فائی پرسنٹ جرنال نالج ویفٹین پرسنٹ جرنال نالج بائیو ایجی فٹین پرسنٹ توٹل ہنڈرڈ مارکس بنے گے انجننگ پروگرام جتنی بھی ہیں اس میں انگلیش ٢نی پرسنٹ میت فارٹی فائی پرسنٹ فیزیکس ٹاٹی فائی پرسنٹ ٹوٹل الیون ہنڈرڈ پرسنٹ یہ مارکس بن جائیں گے بی ایس کمپیوٹر سائنس بی ایس آئی ٹی بی ایس سی ایس جو سائبر سیکیورٹی ہے بی ایس جی ایم اور بی ایس سی ایس جو ہے وہ اس میں آپ کے انگلیس ٹوائی پرسنٹ میت جو ہے وہ ٹوائی پرسنٹ یہ سارے آپ کے سامرے مارکس ہیں یہ پورا کا پورا کرائٹیریہ دیا ہوگا ہے یہ آپ کی سکریم کے اوپر چل رہا ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں اور یہ آپ کا کرائٹیریہ ہوگا آپ کے انٹرس ٹیسٹ کے لیے تو آپ نے اپنا جو مست برنگ اپنا ٹیسٹ ایڈمیٹ کارڈ ہونا چاہیے آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس چاپنر پینسل ریزر ہونے چاہیے یہ چیزیں آپ نے اپنے ٹیسٹ کے وقت لے کے آنی ہے تو اس کی ایمپورٹنٹ جو ہے ایناؤنسمنٹ آپ کو میں نے بتائی اور ہپسو یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوئی ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں